اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مٹن کچڑا کی ریسپی وہ بھی گول دانے والے چاول سی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آئیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم لیں گے کوکر میں 3 ٹیبل اسپون سرسو اوائل اور اسے اچھے سے گرم کریں گے یہ اچھے سے گرم ہو چکی اب اس میں لیں گے دو بڑے سائز کے پیاز کو بارک سلائسز میں کاٹ کر کے ہمیں پیاز کو لائٹ گولڈن فرائی کر لینا ہے یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسے ضرور بنائیے گا اب پیاز گولڈن فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں لے رہے ہیں چھے سو گرام کے قریب مٹن اور ہمیں نہ اس میں مٹن کو بھوننا ہے نہ مسالے کو بھوننے کا جھنڈرٹ کچھ بھی نہیں کرنا بس جھٹ پٹ سے سارے مسالے کو اس میں ڈال کر اور اسے ہم بنا لیں گے بس مٹن کو ہلکا ہلکا سا ہلا لیں اس کے بعد اس میں سارے سوکھے مسالے ہم ایڈ کریں گے تو میں اس میں لے رہی ہوں ون ٹیبل اسپون کالی میرچ پورڈر ٹو ٹیبل اسپون زیرہ پورڈر ایک ٹیبل اسپون لال میرچ پورڈر اور دو ٹیبل اسپون دھنیا پورڈر ایک ٹیبل اسپون کشمیری لال میرچ پورڈر اور دو ٹیبل اسپون گرم مسالہ پورڈر لیں گے یہ پیکٹ والی ہے اور ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ نمک اور دو بڑے سیز کے پیاز کو اس طرح سے ہم نوٹس لیسز میں کٹ لیں گے دو ٹیبل اسپون ادرک لسن پیسٹ اور تین بڑے ٹماتر کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اب سارے کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بس ہمیں اسے مکس کرنا ہے بھوننا نہیں ہے ہمیں تو میں سارے کو مکس کر لی اب اسے ہم کور کر کے چار پریشر آنے تک پکا لیں گے تو چلیے ملتے ہیں چار پریشر کے بعد تو چار پریشر آ چکی ہے اور گیس بھی نیچرلی ریلیز ہو چکی ہے تو چلیے ہم اسے کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھئے دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے ہم نے اسے بھونا کچھ بھی نہیں کیا بس سارے مسالے کو ڈال کر اور پریشر آنے تک پکا لیں اب اچھے طریقے سے ہم اسے بھون کر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ اچھے طریقے سے بھون کر تیار ہے اب چلیے ہم دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں لینا ہے ایک کوکر اور اس میں لیں گے ہم سو گرام کے قریب چنہ دال جسے دو گھنٹے پہلے ہی میں بھگو رکھی دی تو اس میں لیں گے ہم تھری ٹیبل اسپون کے قریب پانی پانی ہم زیادہ نہیں لیں گے بس تھوڑا سا لینا ہے اور تھوڑا سا نمک اور اسے ہم دو پریشر آنے تک پکا لیں گے اس طرح سے ہلا کر چلیے اب ہم تیسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں ایک پتیلہ لینا ہے اور اس میں لیں گے سو گرام کے قریب ریفائن اوئل اور اس میں لیں گے ہم ایک بڑا ٹیبل اسپون گرم مسالہ پورڈر ساتھ ہی ہم نے جو چنہ دا لبا لے تھے وہ ہم اس میں لیں گے اور اسے ایک دو منٹ کے لیے گرم مسالہ کے ساتھ ہم بھون لیں گے اب یہاں پر میں گول دانے والے چاول ایک کیجی استعمال کر رہی ہوں تو اسے ایک پتیلے سے میں ناپ لی ہوں اور اسی کے دو گنا پانی ہم اس میں ڈالیں گے تو پہلے چاول کو ہم چنے دال کے ساتھ اور گرم مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھونیں گے اسے آپ بھون کر بنائیے گا تو ٹیسٹ اس کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ چاول کے خوشبو بہت ہی اچھی رہتی ہے اگر آپ کے یہاں یہ ایویلیول ہوتی ہے تو آپ اس چاول پر اس بریانے کو ضرور بنائیں اس میں لے رہے ہیں تین سے چار تیز پتے اور ایک اورڈنگ ٹو ٹیسٹ نمک اسے مکس کر لیے اور وہی پتیلے سے ہم دو پتیلہ پانی ڈالیں گے وہ بھی ایک دم گرم پانی ہمیں ایک دم اُبلا ہوا پانی اس میں استعمال کرنا ہے اور یاد رکھیں جتنا چاول ہے اس کا دو گناہ پانی ہم اس میں استعمال کریں زیادہ ہمیں بلکل بھی نہیں لینا اب ہائی فلیم پر کر کے ہم اسے ڈھک کر کے تب تک پکائیں گے جب تک پانی سے چاول نہیں دکھنے لگے تو چلیے ہم اسے کور کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پانی بلکل سوک رہی ہے اور چاول دکھنے لگی ہے تو ہم گیس کو لو ٹو میڈیوم فلیم پر کر دیں گے اور اسے ہلکا ہلکا چمبر چلاتے ہوئے پکائیں گے تو یہ دیکھیں ایک دم بلکل تیار ہے اب ہم اس میں سائٹ سائٹ سے اس طرح سے چاول کو ہٹائیں گے اور مٹن کو اس میں ڈالتے جائیں گے ہمیں اس میں تہاں بلکل بھی نہیں لگانی بس سائٹ سے اس طرح سے چاول کو سائٹ کریں گے اور مٹن کو ڈال کر کے چاول کو اوپر سے ڈھک دیں گے تو تین سائٹ میں کر کے میں مٹن کو ڈال دی اور اس طرح سے چاول سے اسے ڈھک لیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں اس طرح سے ڈھک لینا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی بھی جھنجٹ نہیں ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کریے گا اب اس میں ہم تھوڑا سا ہرے دنیا سے اسے گارنش کر لیتے ہیں اور اسے ہم سرو کر لیتے ہیں تو لیجئے ایک دم مزیدار سے گول دانے والی مٹن کھچڑا تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور کیسی لگیا اس کی یہ ریسپی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں فیملی فرنڈز میں شیئر کریں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پریز ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پریز کریے گا تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سبسکر پہلے ملے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ